السلام علیکم مولانا محمد عمر فارانپوری رحمت اللہ علیہ کا انگلینڈ میں 1980 کا بیان ہے اور اس میں انہوں نے عجیب بات بتائی ہے کہ مال اور ملک سے جو ہے اسلام نہیں پہلے گا محمد عمر فارانپوری رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واشحابه وبرک وسلم کسرم کثيرا مکثيرا اما بعد فاعو اللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس من جائطة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَوْجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ جُهْ بِهَا نِلنَّارِ وَوْدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَرْسَهَاً وَمَا الْعَيَاتِ الْدُّنِيَاِ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وقال اللہ تعالی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَالُوا تَتَنَزَّلْ وَلَيْهِمِ الْمَلَائِكَةُ وَمْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَهْجَلُوا وَأَرْشِمُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَمُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم بيها ما تستهي أَوْنَ تُسْتُمْ ولكم بيها ما تدهو نُزْلًا من غفوه الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَّا صَالِحًا وَعِلَّ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّا مِنَا الْمُسْرِمِ جو ملنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی ہے یہ زندگی بڑی لنگی چوڑی جیلگی ہے لیکن کیونکہ انسان کی نظروں سے اوجر ہے اس بنا پر انسان کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی اور یہی ساری دنیا کے انسانوں کی دگاڑ کی وجہ ہے اور جب انسان دگاڑ آتا ہے تو پورے نظام عالم کے اندر دگاڑ آتا ہے اس لئے کہ انسان اگر بنا تو پورے عالم کا نظام بن جاتا ہے اور انسان دگر تھا تو پورے عالم کا نظام اس انسان کے خلاف ہو جاتا ہے چیزوں کا بننا اصل نہیں اصل انسان کا بننا ہے چیزوں کے بننے کی تو دنیا بھر کے اندر محنتیں ہو رہی ہیں کس میں کسی تو صرف کوئی کسر کوتا ہی باقی نہیں چھوڑی جا رہی ہیں سڑکیں اچھے بن جائیں مکانات اچھے بن جائیں کھانا اچھا بن جائیں سواریاں پی ادرختار بن جائیں یہ محنت تو ہو رہی ہیں لیکن انسان اچھا بن جائیں یہ محنت تو نہیں ہو رہی ہیں اصل اچھائی اور برائی انسان کیے چیزوں کیے چاکو اگر بھلے آدمی کے ہاتھ میں ہے تو ہلکا پھلاے گا اور یہی چاکو اگر بھلے آدمی کے ہاتھ میں ہے تو رات کو اندھیرے میں کسی کو دکھا کے کار اگر کسی بھلے آدمی کے ہاتھ میں ہے تو کچھو کو صدق پر بیوار دیکھے گا اسے اپنی کار میں دکھا کے ہسپتان میں پہنچا کر اس کا احجاج کرا کر اسے دھر تک پہنچا لے گا اور یہی کار اگر کسی بھلے آدمی کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ رات کے اندھیر سے پیدا اٹھا کر ایمول بھر دکھا کر پیسے اگر دکھا کر کار میں دیکھ کر بھن جائے گا تو اصل اچھائی اور برائی چیزوں کی دیکھا ہے اچھائی دورائی انسان کی ہے انسان اگر اچھا ہے تو کچھ سڑکیں سڑکوں پر بھی یہ انسان اتنی نام سے رہے گا اور اگر انسان خود بگرا ہوئا ہے تو یہ شاندار چیزوں کے اندر رہتے ہوئے انسان پریشان ہوگا کس کے نام پر اصل اچھائی اور برائی انسان کی ہے انسان اگر اچھا بن جائے تو شاہر آدم کا نظام ٹھیک بن جائے گا اور مرنے ایبادواری زندگی بھی ٹھیک بن جائے گی اور انسان کا خراب ہو گیا تو سارے نظام آدم کسی انسان کے خلاف ہوگا انسان کی پہلی بھی چیزیں ہاتھ میں ہوتے ہوئے انسان کے دل میں چین نہیں ہوگا جیسے کہ آج دیکھا جائے گا آج سے دوسر صاحب پر اتنی چیزیں نہیں تھیں انسان اتنا پریشان نہیں رہی تھا بڑا چیزیں راحت کی بہت بڑھ گئے لیکن انسان زیادہ پریشان ہے مدن کی راحت کا سامان جو بڑھ گیا لیکن دل کا سکر و چین ہتم ہو گیا امریکہ کی ایک مرد امریکہ کی ایک برد جائے گا چلا جزا کے ہمارے ہاں آئے تو اب چلا کر کے جانے لگے تو وہ مرد میرے پاس آئے مجھ سے کہنے میں کوئی آخری بات تو میں نے کہا بھئی آخری بات یہ ہے کہ تم مغربی ملک والوں کا پوری دنیا کے اوپر یہ احسان ہے کہ انسان کی بدن کی راحت کا سامان تھی جنیا میں تمہیں سپلائی کر لیا لیکن اپنی ایک چیز کھوک ہے کہتے ہیں کہ وہ کیا میں نے کہا دیل کا سکونت چین کھوک ہے تو اس میں بڑا کہتے ہیں کہ بات تو ملیسا تو نہیں کیا اور ہم نے کہا یہ جو ہمارا دعوت کا کام ہے اللہ ہمیں نجیوں والے ترز پر کرنے کی توفیق میں دعویٰ نہیں ہے اللہ ہمیں صحابہ کے ترز پر کرنے کی توفیق میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کوشش ہے بھائی ہماری کوشش ہے اللہ کوئی نسبت ذریعے کیلئے اللہ مرحبت فرمائے وہ بھی اپنے کرن سے ہماری استعداد و استناحیتوں کی بنا پر نہیں کیونکہ دن کا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی کرن سے ہی ہوتا ہے آدمی کے بھار پر مارتا ہے تو کم اس چہداز باروں سے بھی دین کا کام اندہ لے لیتے ہیں اور اللہ اپنے دین کی طاقت پر ظاہر فرماتے ہیں اسے گناہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی کچھ زمانے کے بڑے بڑے تھے جو بلوہ جو بر فارس وہاں نہیں ہوتا اگر وہاں پیدائش ہوتی اور آن بات پر لے کر کھڑے ہوتے دنیا میں چلتی تو ساری دنیا کا آدمی قیامتے یہی کہتے کہ رمیوں کی طاقت اور فارسیوں کا پیشہ کسرہ اے فارش کا مال اور قیسر اے رم کی طاقت کیوں یہ دو چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں جن کا سنجھوتا ہوتا ہے اور جن کے آپس میں ڈڑائی ہو ایک ضر ایک ضر ایک طرف ضر ایک طرف ضر قارن کے پاس ضر تھا گروہ کے پاس دور تھا ایسے قیسر کے پاس ضر تھا کسرہ کے پاس ضر تھا پیشہ زیادہ تھا کسرہ کے پاس اور آئیں گا زمانے میں جو دجار آئے گا اس کے پاس ہوگا زر اور یاجو ماجو جائیں گے ان کے پاس ہوگا زور یہ بھولی دنیاں کے اندر ایک ترکیب چل رہی ہر زمانے کی میں پیشری باتاؤں گا اگلی باتاؤں گا موجود و زمانی بھی بتانی کی کوشش نہیں کروں گا اگر نکل ہی زبان سے تو غلطی سے سمجھے موجود و زمانی بھی بتانی کی کوشش نہیں کروں گا موجود و زمانی بھی تو سب جانتے ہو کچھ سے زیادہ بس پچھلی بتاؤں گا علی بھی بتاؤں گا اور بیچ کی تو پچھ سمجھو پچھلی لائن پہ لیا کیا ہملی لائن پہ لیا کیا بیچ کی لائن کو پہ لیا教 پہ لیا پیلا نوچہ پہ لیا آپ Party پچھلی لائن خادر کیا ہملی لائن خادر کیا اب بیچ کی لائن کو دیتے رو کہ لائن رہے پہ لائن رہے یا حلیر پہ لائنقل چل رہے لائن کو اللہ سگلہ دے اس态ق نہیں کہتا ہے جو آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو وہ عنامات تک پہنچتا ہے عنامت علیہی نے تک پہنچتا ہے اور جو آدمی دیدے راستے پر چلتا ہے وہ مغلو عالیہی تک پہنچ جاتا ہے تب یہ آدمی خود بیکھ رہا ہے اور امیاء اکرام علیہ السلام نے بتایا کہ جو لائن ساپ بھی اس کے بارے یہ بشیر اور جو لائن خطرناک ہوتی اس کے بارے بھی ہوتے ہیں نزیر تو نزیر کے یہ دو کام ہوتے ہیں یا تو کلئر یا ڈینجر یہ دو بات ہی بتا دیتے ہوں یہ کلئر ہے اور یہ ڈینجر ہے یا کھانا کلئر لائن پر کونسا ڈینجر لائن پر کونسا صدادی مستقیم اور کونسا کیلہ راستہ شدہ راستے پر چلنے والا ہمیشہ کامیاب پیلے راستے پر چلنے والا ہمیشہ ناکام تو یہ دو چیزیں ہر دمانی میں ضر اور ضر تو حسنہ روم کے پاس تو تھا ضر اور کسرہ فارس کے پاس تنظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان جونوں جگہ نہیں پیدا کیا اللہ نے بلکہ ان کو پیدا کیا حضور اکرمہ میں اور آخری وقت آفتہ گزرا مدینہ ملبرہ میں اور یہ علاقہ ان زمانے کے ترقی آفتہ علاقوں کے مقابلے میں ایسا تھا کہ یہاں وقت کے پاس لنگین چوڑی کجارت نہیں تھی لنگین چوڑی کھیتیاں نہیں تھی لنگین چوڑی زمانے کے عدoutے سے ترقیات نہیں تھی اور بلکھل پہاڑوں کے سوا ریٹ tricky میدانوں کے سوا حضوروں کے سوا چند چیزوں کے سوا ان کے پاس تکیز نہیں تھی اور بلکھل سلا سادہ علاقہ دلکھل سلا سادہ علاقہ اور احلاق سے پچھڑا ہوا علاقہ وہ زمانے کے عد CIA سے تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ نے وہاں پیدا کرایا وہاں سے کام کرایا کام کے خوب محالفت ہوئی اس کے معاوجید آپ کام کرتے رہے پھر مدینہ مدبرہ نہیں جانا پڑا وہاں پر جا کر یہ خوب کام کی محالفت کیونکہ بکبہ نے آ کر لڑتے رہے بدر میں آکے لڑے خندق میں آکے لڑے خندق میں آکے ان کی کمر ٹوٹی پھر بھراتی کانے گرے ہو جائے دیا میں ایسی شرطیں لگا دی ایسی شرطیں لگا دی کہ یہ ساری دنیا میں مشہور ہو جائے کہ مدینہ کے مسلمان تلکی ناک کنشی ہو گئے مکہ کے جو بے ایمان دی تلکی ناک کنشی ہو گئے لیکن پہل اللہ جلی جلال و مندبالہ دو سال کے اندر ہی مکہ مکرمہ کو فتح کرا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام پورا کر کے دنیا سے تشریف لے اور قیامت پر قیامے والوں کو بتا گیا مشلہ کا راستہ قیامت تک یہی رہے گا گھرگائی امت چاہے جتنے بھی حالات نامناسب ہو جائیں پہلے جو طریقہ میں لے کر آیا ہوں وہ طریقہ قیامت تک کہ انسانوں کی ایک کافی اور واضی ہے کسی نئی طریقی ضرورت نہیں اور کوئی یہ نہ سوچے کہ غیر صلیت یافتہ غیر تعلیم یافتہ غیر صلیت والے لوگ اگر دین کا کام کرنے ان کے ہاتھوں دین کا کام کیسے ہوگا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے لوگوں کے ذریعے ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ایسے علاقے سے جہاں کے لوگ ساتھ اور بچھو مار مار کے کھایا کرتے تھے اور جہاں کے لوگ خون پڑا ہوا کیوسا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے اور جہاں کے لوگ نشیر کے ننگے تواف کیا کرتے تھے اور اکسی لڑکیوں کے زندہ دربور کیا کرتے تھے ایسے حیاتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیو کا کام کیا اور پوری دنیا میں چلا اور قیسرہ نے اس کا لوہا مانا قیسرہ نے اس کا لوہا مانا گھڑے ٹیٹ دیئے اور قیسرہ کے بعد رشتے دار اسلام کے اندر داخل ہوئے اور ایسے ہی قیسر کے لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے اور خود قیسر بھی مشورہ کرنے لگا اپنے بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ کہ دیکھو یہ خط آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے جس طریقہ آنے کے خبر دیتی کہیں یہ وہ تو نہیں یہ مشورہ کیا بہت قریب ہو رہا تھا اس کے جملے بڑے عدیب و غریب ملتے ہیں عدب کے جملے ملتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آکر آکھ کے پیرد ہوتا یہ اس کے جملے ملتے ہیں لیکن یہ ماہور نے اکتصاد نہیں کیا اور وہ اقتدار کی حوث وہ اقتدار کی جو حوث ہوتی ہے نا زور کی بس اس زور کی حوث اور اقتدار کی حوث نے اسلام سے محروم رکھا لیکن غلطہ دوستے نہیں غلطہ دوستے نہیں کسنا نے غلطے نہیں اللہ نے اس کے بھی ٹکوا دیئے اللہ نے اس کے بھی ٹکوا دیئے دین کی طاقت ظاہر ہوئی دنیا نے سائی طاقتوں میں بڑی طاقت وہ ہے کہ خدا نے دین میں رکھے اس لئے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر تم طاقت ہے جو مخلوق واری طاقت ہے اور خدا کے دین نے اگر تو طاقت ہے تو وہ اللہ واری طاقت ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہی تک دیا گیا ہے اور دین اللہ کو محمد ہے دین میں محبوبیت ہے دین میں جادبیت ہے دین میں کشش ہے دین میں طاقت ہے دین میں قیمت ہے سارے حمیاء دین میں ہیں بچہتے کہ دین حقیقتاً ہو صرف جہاں چالو جاندہ دین ہو تو بھی جتنے غلط طریقے ہوں گے وہ خود بخود ختم ہوتے چلے جانے گے اگر صحیح طریقہ وجود میں آ رہا صحیح طریقے کے وجود میں آنے کی بات غلط طریقے خود ختم ہوتے ہیں وہ ختم ختم کی ضرورت نہیں پڑتی اندھیرے کے ختم ہونے کے لیے صرف اجالے کا آنا کا بھی ہے اور جتنا زیادہ اندھیرہ ہوگا اوڑا سے اجالہ بھی اگر وہاں پر ہو جائے تو لوگ اس طرح متوجہ ہو جائیں گے بلکل اندھیرہ اور ایک تینجمہ درچیاد اگر کہیں جلا دوں تو بھی اسے بھی آدمی بکھائے گا کہ یہاں روشنی ہے تو سب اس کی طرح متوجہ ہو جائیں گے پھر کہیں گے بھوڑا تو اس کے حوامی بھی دے دو میں چلانے دوری اپنی مومبتی اب وہ مومبتی لیے کہ جہاں جہاں جاگا تو لوگ کے بھی اس کے مندور ہے چور اس کے بعد چور اس کے بعد تو سب اس کی طرح متوجہ ہو جائیں گے تو اسی دنی تیسے غلط طریقے دنیا میں اس وقت تک چلتے ہیں جب تک صحیح طریقہ عملاً وجود میں نہ صرف کتابوں میں ہو یا تقریروں میں ہو لیکن اس کا وجود عملاً نہ ہو تو بھوڑا غلط طریقے پر چلتے رہیے ورنہ جہاں تک کتابیں بڑھ کر جہاں کے بسنے والے لوگوں کا جو جہن ہے یہ جہن ہے کہ سب سے بہتری طریقہ وہ ہے جو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر صلی اللہ علیہ وسلم لائیں کہ انہوں نے قیشوں کو پیشہ بنایا یعنی قیشوں کو پیشہ بنایا یعنی قیشوں کو پیشہ بنایا عبداللہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آتھا لگاؤں پہ یہ قبائل جو وہاں پر آبار تھے اونٹی لڑائیاں ہوتی دیں اور باعتیاں ہوتی دیں میرے گھاڑ پر تیرے اونٹی میں آکر پانی کیوں کیا اس پر دو پنیوں میں لڑائی ہوئی اور دونوں قلیلے ختم ہو گئے ایک آنی اس قلیلے کے باقی رہا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا میرے گلے پر تیری چلوار میرے گلے پر میری چلوار چلا دے تاکہ دنیا میں نام ہو جائے اپنا جبھی جان دے گی اور اگر ہم لوگے کا ایک بچ گیا تو وہ رضیان ہوگا کہ میرے کوئی صاحب جان بچہ لائے اس دنیا پر ہم بھی اپنی نام ہو جائے تاکہ اپنا نام ہو جائے جان دے گی گائے پر پانی گرگا ایسے لوگ کے اور اس کے علامہ بہت تفصیلات ہیں وہ کتابوں میں زمانے جائے جیتے سب گرھتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد یہ لوگ کیسے بنیں خان کی تربیت کے بعد یہ لوگ کیسے بنیں کیونکہ یہ ہمارے مغیمی ملک والے لوگ اندھے نہیں ہیں نیت کے ساری جزئے دیں انہوں کیسے بنیں ایک دو قصے سنا دوں پرمزان ایک آدمی تھا بہت خطرناک قسم کا بہت مادہ خلافی تھی منہ منہ صحابہ کو اس نے شریف کیا پکرا جاتا نہیں تھا ایک مرد بہت مرکتار ہو گیا اور اس نے تہلیہ جیسا حضرت عمر بیرے بارے میں فیصلہ کرے پکڑ کے مدینہ منورہ دایا گیا مدینہ منورہ جب وہ آیا تو حضرت عمر نے اس کی باتیں دلوائی دکھتے یا تہلیہ کھلا واداخرہ دکھتے یا تہلیہ کھلا واداخرہ دکھتے بڑا بہادر آجی تھا بہت ہی بہادر تھا حضرت عمر کے ساتھ اس کی باتیں دلوائی تھا اس نے پانی مہنگا ہاتھ کھڑا رہا تھا حضرت عمر کا ڈرمت پانی تھی کہنے پانی تھی بھی دلوائی دلوائی مارے گا نہیں اس پاری دلیا اس کے بعد جنرلہ کھلکن لیا کسی قدم گو اتنے ایسے شریف میں قدمی کرتا چاہیے کیونکہ اتنوں اتنوں کو واداخرہ بھی کر کے مارا ہو دھوٹے 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 حضرت عمر سے آنے والے عمر میں تھے چھوٹے عمر میں تھے چھوٹے انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عمر آپ نہیں مات سکتے فرمایا کہ حلتیا کی اس لیے کہ آپ نے زبان سے اس لیے کہہ دیا کہ مت در اور یہ مت در جو ہے یہ امن کا جملہ ہے اور مسلمان کسی کو امن دے گے پھر قدم نہیں کیا کر حضرت عمر نے کہا تمہیں رشوت تو نہیں لی میں پکڑ گی گا لیکن شروعی حکم ہے انہوں نے کہا لاؤ گا لائے حضرت عمر سے کوئی مر کے جے تو انہوں نے بھی آتے لیے تہانہ یہ عمل کا جملہ ہے حضرت عمر نے موقف سمجھا آپ انداز دکھا یہ جو قوم پانی کے ساتھ پر لڑتی تھی وہ قوم اتنے بڑے قاتل تو صرف رکمہ یاہی کی رہایت اور عظمت کے اندر اتنے بڑے قاتل کو چھوڑ رہی حضرت عمر چھوڑ رہے اس کا اثر ہو جان سوال پڑا اور اسلام کی مردہ ہو گیا جب یہ پششی لوگ کی کاموں میں دیکھتے ہیں اس ملک کے رہنے والے ساری مغربی ملکوں کے رہنے والے خیرت کر جاتے ہیں کہ قیسےوں کو کیسا بنایا اس مذہب اسلام نے قیسوں کو کیسا بنایا اس نے پاک سالتم کے دریتے نے قیسوں کو کیسا بنایا یہ پورسنا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زیرہ تم ہوئی ایک یہودی کے ہاتھ میں آئی خمزہ کر دیا حضرت عمر اس سے کر یہ زیرہ کر دیا یہودی نے اکھا کر دیا حضرت عمر خلافت کا دور ہے پوری میجوری پر داکت ان کے ہاتھ میں ہے جیسے حضرت عمر کے ہاتھ میں دینا اور شروع جاندے گا کہ پوری ان کے میجور اکلے میں ان کے اکثریت میں میں ہے اور ان کے پاور اور ان کی طاقت کے بیچ میں میں ہوں لیکن صرف حق پیڑا ہی کے آئے تو مجھو سوڑ دیا یہ حضرت عمر کا زمانہ تھا چاندہ مار کے بھی نہیں سکتے دے تیز بیرہ تیسے سے پیٹو بار کے بھی نہیں سکتے دے تیز بیرہ حضرت عمر یہ بلکل ہے میں کہتا ہوں میری ہے تو کہتا ہے نہیں ہے تو چلو تو چلو کاجی فیصلہ کرے گا تو شروع کاجی ہے تو فیصلہ کرے گا وہ کاجی شروع رہتے مہت تشریف لے گئے کاجی شروع نے اپنے پاس کچھانا چاہے حضرت عمر نے کہا اس لکھ میں میں مجھو بن کر آئیں یہ مجھو آدھے ہے پس بینا پھر میں کاجی کے سامنے کھڑا رہوں گا چاہے امیر المومینین ہیں حضرت عمر لیکن کاجی کے سامنے کھڑے ہیں اس لیکن مجھو یہ کھڑا رہتا ہے حضرت عمر نے دعویٰ دیا کہ یہ مجھو دی ہے اس نے حکار کر دیا کہ یہ مجھو دی ہے تو قاضی نے کہا کہ شریف فیصلہ یہ ہے کہ حضرت عمر آپ کے ذریعے دو گواہ کر لانا ہے دو گواہ کر لاؤ یہ آپ کی ہے تو میں میں فیصلہ دے دلگا پر اگر آپ دو گواہ نہیں لاتے تو میں اس یہ ہوں جن کو قسم کھلاؤں گا کیونکہ گواہ ہی تن ہوتے ہی کے ذریعے پر قسم جو ہے مددہ آلے کے ذریعے تو پہلے آپ دو گواہ دے آؤ تو میں فیصلہ تمہارے اپنے دلگا حضرت عمر نے دو گواہ لائے ایک اپنا صاحب زیادہ اور ایک اپنا حضرت صاحب زیادہ بھی آپ انداز دھکھو یا امام حسن یا امام حسین ربی اللہ تعالیٰ لہما ایسا گواہ پر اگر گولا کانی شرہ نہیں ہوں کہا کہ شریف مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے حق میں یہ گیتری کی جواہی قبول نہیں ہوتی کس دنہ میں کس میٹے گی جواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی چاہیسا کی کیا کہ حق میں قبول ہو آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی یہ شریف حسن تھا لہذا یہ گواہ تو آپ کا مطابر نہیں یعنی آپ کے حق میں شریعت شریعت دماغ کی فتح ہے سچا سائی بات ہے یہ شریعت کے دماغ سے ان کے گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی آپ جاگرے دوسرا گواہ نہیں حضرت عمر نے کہا کہ اور گواہ میرے پاس ہے یہ دو ہے قانونی الہی کا فیصلہ ہے یہ ہوگا کہ اس یہودین کو بھی آ جائے اگر یہ قسم کھانے اس کو ہوگی چار سچوں کے دیچ میں ایک جوچا حضرت عمر نے سچے کیوں قانونی جانتے ہیں بھائے ایسا ہوں کے نیچے بیٹھے ہیں یہ آن لی ہے صرف دیکھ لو بن ہے حضرت عمر نے سچے حضرت عمر نے سچے رو کے ساتھ جانتے سچے جو جنت کے نوجوان کے سردان اور حضرت عمر نے سچے قانونی شرہ کی سچے جانتا حضرت عمر نے جھوٹی بول ہے وہ بھی جانتا اور بھولان کی سچے یہ چار سچوں میں بیٹھ میں ایک یہودین جھوٹا لیکن شرری فیصلہ ہوتا یہودین کے حق میں ہو رہا اور پوری جاتت حضرت عمر نے ہی ہے تو وہ خاموش پورا جو شنید کا فیصلہ مجھے وہ نوزی اور وہ زیرے یہودین کو دی جانے رہی وہ زیرے یہودین یہ زیرے تو لے کس بات کو اس نے دیکھا اس نے محسوس کیا کہ کتنے انصاف والے یہ لوگ ہیں پر اللہ کے بھکو کی کتنی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے اور یہ ظاہر داری والے لوگ نہیں ہیں نس پرست لوگ نہیں ہیں یہ خدا پرست ہیں تھوڑا اس نے محید کلمہ پڑھ دیا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا کلمہ پڑھ دیا اس نے کہا کہ سچی بات یہ یہ زیرہ آپ کی ہے اور یہ ہے آپ کی زیرہ اس نے اطرار کر لیا حضرت عریر علیہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیرہ کوئی اصل چیز نہیں تھی میرے نزدی میرے نزدی تو یہ چیز تھی اصلی کے حکمِ اداعی کے ہمارے ہاں کتنا احترام لہذا یہ زیرہ میں تجھے بطور حضیعہ کے واپس دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں تھوڑا حضیعہ اوپر سے بھی کر دیا ہوں اسے یہ اور دیتے ہیں ہم لوگوں کہاں ہیں دنیا ایسی عظیم و شان چیز نہیں ہے ہمارے ہاں تو دنیا مچھن کے پر کے مرابر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے ہاں تو اللہ کے بتائے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو قریب کے ہیں اور جو آمال ہیں وہ قیمتی ہیں چیزوں کا بھاؤ تو بازاری آدمی دے گا لیکن آمال کا بھاؤ اللہ دے گا ربکشان کے مناسب دے گا اور ایک عمل ایک عمل کلمہ ایمان جسے کہتے ہیں اس کا بھاؤ اللہ جہاں اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا سے دس بنا بڑی جنت اس کو بھی جائے گی چھوٹے میں چھوٹی جنت جو اللہ نے بنائی ہے وہ پوری دنیا سے دس بنا بڑی جنت ہے جو اسے بھی جائے گی جب آمال کا بھاؤ اتنا ہے تو ہم آمال کو خراب نہیں کریں گے چیزوں کی وجہ سے ہم چیزوں کو قربان کریں گے آمال کی وجہ سے اس لیے یہ چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے آمال کو خراب نہیں کیا گا جنگ یہ چیز مغربی بلکوں کے رہنے والی سارے بھاقیات کو پڑھتے ہیں کیونکہ سہم میں بھی اپنی بات دیکھتی ہے کہ سب سے بہتنی تریفہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام ہی سے انسان میں انسانیت آتی ہے لیکن ماف کرنا ساتھ میں یہ زین اور ملتا ہے بولیے کہ یہ اسلام کا طریقہ صرف چونی صرف پہلی صلی کے لیے تھا یہ زین ان کے بندہ ہے اور دلیل کیا ہوتی دلیل یہ کہ چونی صلی میں اگر اسلام عمل کے قابل ہوتا تو سب سے پہلے اس پر مسلمان عمل کرتا یہ مسلمان تو اسلامی طریقے پر عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ تو ہمارے طریقے پر چل رہا ہے تو ان کے ہاں یہ جی ثابت ہوتی ہے چونوی صلی میں بہترین طریقہ وہ ہے جو بندی بھی ملکوں سے چلا اور پہلی صلی میں بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ انہاں زہن بات کرتا ہے اور یہ غلط زہن بنا اور کس وجہ سے معاف کرنا ہمارے اور تمہاری وجہ سے ہمارے اور تمہاری وجہ سے کیونکہ آج کے مسلمان میں اسلام میں سے صرف اتنا حصہ طریق دیا جو اپنی طبیعت کے موافق تھا اتنا تو لے لیا اور اتنا طبیعت کے خلاف تھا وہ طریقہ دوسری صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا شادی کے اندر طریقہ اسلام کا مسلمان نہیں لے رہا اسلام اگر جا کر شادی کے موقع کہے کہ بھائی دیکھو یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے جو تم استیار کر رہے ہیں تو یہ مسلمان اسلام سے یوں کہہ دیتا ہے کہ اسلام یہاں آکر تو شادیوں میں دخل مت دیں یہ ہمارا نیجی معاملہ ہے تو چلا جائے یہاں سے پیارت میں اگر اسلام اگر مشورہ دے کہ دیکھو صدی کاروار حرام ہے دیکھو رشوت حرام ہے تو مسلمان کہہ گا دیکھ اسلام تو یہاں سے چلا جا اور تو ہمارا سر پھوڑی مت کر یہ ہمارے نیجی معاملہ ہے اور گھر کے معاملے میں اگر آ کر اسلام کچھ کہے لباس کے معاملے میں آ کر کچھ کہے تو کہنے دیکھو یہ لباس چہرہ کھانا پینہ شادی پیارت یہ سارے ہماری نیجی معاملہ تھیں اور تو اس میں آگے کہاں دخل دیتا ہے ہماری ایک سوسائیٹی ہے ہمارا ایک ماہول ہے ہم اس ماہول کے خلاف کر نہیں سکتے اور تو آتنے بیچ میں دخل مت دے بس تو دو مسجد کے اندر پڑھا رہے اور ہم پانچ مردمے دیتی ملائقات کریں اور اگر ہم زیادہ مشغول ہوں گائے تو جویں بھی دن آ کر جامعہ مسجد میں دیتی ملائقات کریں اور اس سے بھی زیادہ آ کر ہم مشغول ہو ہوگئے تو ہم عید کر دیم عید گاہ میں آئیں گے سال میں دو مردمہ دیتی ملائقات کریں گے اور تو مہن پر قرنی کے اندر پڑھا رہے اور تو آベہبانی کر کے ہمارے معاملات میں دخل مند میں کہ اونے کی چیزیں ہیں اسلام کو مسلمان برکا مارتا ہے ہم دوسروں کو کیا ہے مرکل برکا مارتا ہے ہاں اسلام میں سے صرف ہوتی نہیں لیتا ہے مسلمان چیت میں طبیعت کے موافق ہیں اور جو طبیعت کے خلاف ہے اس کے اندرے کوشش کرتا ہے کہ جمعانے میں موڈن طائب کا اسلام ہونا چاہیے تو ہوتیوں میں جمعانے کا نہیں چلے گا تو موڈن طائب کا اسلام لو بلکل ضرورت نہیں وہ ہوتوں کے زمانے کے اگر ہوگا تو کامیابی اور اگر وہ نہیں ہوگا تو دمائی اور مربادی ہے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اس مسلمان کو کہ تُو نے اسلام کو پہاں تو زباہ کیا ہم دوسروں سے کیا ہے ایک طرح اسلام کے اندر دوسری طرح اسلام کے باہر حضیت کے موافق دیتا ہے اسلام میں وہ دنے لیا اس وقت اسلام میں در تانگ داخل کر دی اللہ کہتا ہے کلو اشربو کھاؤ کیوں کہ بہت اچھا جا اللہ کہتا ہے اللہ نے کہے لیا میراس کا حکم دے دیا تو بہت اچھا اللہ میاں باپ مر گیا اس کا ملسا ملے گئے تو جتنا طریقہ کے موافق اسلام ملا اتنا نہ بھی لیا اور جتنا طریقہ کے خلاف اسلام ہے تو اس اسلام کو چھوڑ کے دوسروں کا طریقہ لے گیا تو گویا ایک چاند اسلام کے اندر دوسری چاند اسلام کے باہر اور اللہ کیا جا جا یا ایوہاللہینا آمل خلو پھر سلمی کا افواہ اے موسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ ایک چاند اسلام باہر یہ ٹھیک میں اچھا اچھا اب یہ جو ہمارا تملیل کا کام ہے یہ کیا ہے کہ موسلمان کی جو ٹانگ اسلام کے باہر ہو گئے کوشش کر کے اس کے خوشامت کر کے اس کے پیر پکڑ کر اس کے پیروں پر ڈھال کر تکلیل ہڈھا کر اور اس کی ٹانگ کو اسلام کے اندر داخل کر جب موسلمان کی وہ ٹانگ باہر ہے اور ایک ٹانگ اندر ہے تو دوسرا آدمی اسلام میں تیسے داخل ہو اس کے موسلمان کو خود ٹانگی ایک باہر ایک اندر کر کے دروازے پر کھڑا وہاں تیسے داخل ہو دروازہ کھلا ہو تو کوئی داخل ہو اب دروازے میں ایک ٹانگ اندر ایک ٹانگ باہر اندر کیسے داخل ہو دوسرا آدمی داخل ہونا چاہے یہ رکابڑ بند رہا ہے تو اگر کوشش کر دیں چار چار مہینے چھے چھے مہینے سالانہ دے کر اگر پوری دنیا کے بستے والے موسلمانوں کی جو باہر ٹانگ ہے وہ اگر اندر داخل کر دیں جائے تو دروازہ اسلام میں داخل کر کھڑ جائے گا پوری دنیا کی جیئے انشاءال اور بھائی اگر ایسا نہیں کیا تو بھائی دیکھو مات کرنا خطرہ اس بات کھڑی ہے کہ جو ٹانگ اندر ہے خدا ناراض وہ سب اس ٹانگ تو بھی کی باہر نگر مائن تتب اللہ یا سب دل قوم غیرکو تم ملائکو امسالکو اگر تم گردانی کروگے صلقتمی بدل کے مشروع کو لیائے تو بھائی تمہارے جیسے لیو یا ایوہا الَّذین آملو مَنْ يَسَدْتَ مِنْ تُمَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اے ایمان والو اگر تم پیچھے پھیلیں تو اللہ صحیح ایشی قوم لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ اسے محبت کریں گے مسلمانوں کے سامنے بچھلے والی اور بے ایمانوں کے سامنے باوقار ہو کر رہنے والی اللہ کے راستے میں جد و جہت کریں گے اور کسی ملامت کرنے بارے کی ملامت کی بروا نہیں کریں گے بکل بروا نہیں کریں گے الحمدللہ اس کو تیسے بند رہے ہیں پر اس کی ہمیں خوشی ہے ہم اس چاہے کہ کہ ہمیں حکامت دیا جائے کسیلے ہم بھی کرتے رہے ہیں شاری دنیا لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے رہے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے چاہتے ہیں لیتے ہیں اللہ بڑے بھوشت والے ہیں بڑے رہے ہیں پون دینے کے لائک ہے پون چیننے کے لائک ہے یہ دولت کس سے لیے دی جائے اور کس کو دی دی جائے طلب دار کو دی جاتی ہے ہر دی طلب سے چینی جاتی ہے اس کی دیشیلی صفحا جب آدمی بے رحمت ہو جاتا ہے تو دینے دینے وہ دولت چینی جاتے ہے اور جب آدمی میں طلب پہلا ہو جاتی ہے تو دینے دینے وہ دولت دی جاتی ہے کس پینا پر میرے مخترم دوستو میں دلدو مجھے یہ حض کرنا ہے کہ امری طور سے مسلمان میں اسلامی معاشرت آ جائے تو یہ خود دعوت ہے پورے آدم کے لیے ورنہ تو لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ اسلام پہلے صدی کے لیے ہے اور چورتی صدی کے لیے جنہوں سے طریقے چل رہے ہیں وہ ہیں اور اگر امری طور سے یہ اسلام مسلمان کے اندر زندہ ہو گیا تو سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ نہیں تہلی صدی کے لیے بھی یہی طریقہ ہے اور چورتی صدی کے لیے بھی یہی طریقہ ہے بات میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ دین میں بزاتِ خود اللہ جب جلال ہوا منہ والدہ نے صاقت رکھ جائے دین میں اسی دنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقہ میں پیدا کر آیا اور آپ کے ہاتھوں دین کا کام کر آیا اور دین کو پھر دنیا کے اندر دین کا دین کا روپ دنیا بھر کے اندر دیکھ گیا اور دین چلا پوری عالم میں آج کچھ نہیں کہہ سکتا کہ رومیوں کی طاقت سے دین دنیا میں چلا یا فارسیوں کے پیشے سے دین دنیا میں چلا ہرگز نے رومیوں کی طاقت اور فارسیوں کے پیشے سے دین نہیں چلا بلکہ رومیوں اور فارسیوں نے پوری طاقت اور پورا زور لگا دیا اس بات پر کہ یہ دین نہ چڑھے لیکن جب دین کی حقیقت حضور میں آگئی تو پھر دین کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے کہ ساری دنیاں کا ذر اور ساری دین کو بٹھا نہیں سکتا ذر والے اور ذر والے ذر والے یعنی ملک والے ذر والے یعنی مال والے یہ دو چیزیں تو ملک اور مال جان کی طاقت اور مال کی طاقت دو چیزیں ہوتی دونوں میں سمجھتا بھی ہوتا ہے دونوں میں لڑائی نہیں ہوتی مسجور تو کچھنا دھنتے کام کرے گا اسے آٹھ گھنتے مال والے تو کتنا پیشہ دے گا پورا ذر آٹھ گھنتے کے میں تجھے دس پون دوں گا مجھے ہاں کے دیتی مال میں انگلہ دنیاں گا میں تجھے آٹھ گھنتے کے دس پون دوں گا تو سمجھتا ہو رہی ہے ذر والے کا دس پون اور ذر والے کے آٹھ گھنتے ان کے ہوگیا سمجھتا آچھا بعد مرتبہ ذر والا جو اپنی جان لگا رہا ہے تو اسطلاف ہو گیا اسطلاف ہو گیا اگر ان کے کہا میں کام کروں گا پیشہ جاندہ لگا اسے کہا نہیں میں کام کروں گا پیشہ جاندہ کام کروں گا ہم دونے ماکلے گا یہ ہو ہی ہے کہ ان کے پیشہ دو پڑھ کے رہیں گے وہ کہاں دیں گے مہنگ لوگی کامر کو پڑھ کے رہیں گے پہ یہ تو ضرمالاللک ضرمالاللک نجھے اس کے بھی اسطلاف کے مستقلیم ہے ایک بھی پر شیلہ راستہ ہے جو عبیاء کرام علیہ السلام والا راستہ ہے اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے اور جسوں روزانہ ہمینہ سرہ در مستقین بہتے ہیں یہ سیدھا راستہ کیا ہے یہ سیدھا راستہ آمال والا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ آمال والا راستہ ہے کون یہ یاد رکھے ہو آمال والا راستہ چل نہیں سکتا جب تک اللہ کی عزمت دلوں میں آ جائے اور جب تک اللہ کے خزانی کی عزمت دلوں میں آ جائے اور اللہ کی طاقت کی اردد دلوں میں آجائے اور آخرت کا فکر دلوں میں آجائے خدا کا جو نظام غیر فرشتوں والا ہے اس کا یقین دلوں میں آجائے اور جب تک علوم الہیہ جو آسمانی خطابوں کے ذریعے دلے اس کا یقین دلوں میں آجائے اور جب تک انبیاء کرام علیہ السلام کے عظمت دلوں میں نہ آجائے کچھ وقت تک آمال والا راستہ چل نہیں سکتا اور کچھ وقت تک انسان میں انسانیت آ رہی سکتی اور انسان با اخلاق بن نہیں سکتا تو ساری دنیا کی انسانیت یہ ہیں کہ انسان میں اخلاق آ ہوںی ہیں ہر مذہب کار بھی چاہتا یا subscribing یو حر прочت Berni یا حرن شان یا meets امیدلگ مر آپ یہ لنے جائے گا تو چاہے گا صرف نیفج جائے دلے لنے جائے گا تو چاہے گا صرف نیفج جائے کام کرانے جائے گا تو coś newsroom منہ مشображد لیں câم کر دیں چاہتے سب ہو کے اخلاق پھیڑے اور کوششوی اخلاقیں بھی کر رہے ہیں یہ بھی بتاؤ کنش کا محکمہ اخلاق لانے کیلئے تچہری اخلاق لانے کیلئے اور اسی بری طرح سے جیل خانے اخلاق لانے کیلئے سنزائیں ساری اخلاق لانے کیلئے پھر عالم کے اندر ہر گلت پیر چیزیں پائی جاتی ہیں جیل خانے بھی ہوتے ہیں کنش بھی ہوتی ہے کچھینیاں بھی ہوتی ہیں قمیدیاں بھی ہوتی ہیں تارے اخلاق آمیں لیکن تین ساری محنتوں کے موجود انسان میں اخلاق نہیں آ رہے ساری طاقت لگانے کے موجود اخلاق نہیں آ رہے اخلاق آئیں گے شرف نبیوں کے تیری طے پر محنت کرنے سے اور نبیوں کے تیری طے پر محنت میں دنیا بھی چیز جو ہے وہ انسانوں کے دنوں دماغ میں آمال کی عظمت کا بکھانا اور چیزوں کا غیر وقی ہونا یہ جنہوں دماغ میں بہت پوری دنیا کے غیرے بے نقشے مچھر کے پر کے برابر دکھائی دینے لگے اور ایک عمل اتنا تینجر دعاقت پر دکھائی دینے لگے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر قرمانی کرنے کو تیار جب تک انسانوں کو دعوت کے ذریعے کس بات پر نہ لائے جائے کچھ وقت تک انسان میں اخلاق نہیں آ سکتا اور یہ جو ہمارا دعوت کا جو کام ہے اس بھی یہی بات اسی وجہ سے نہ تو ہمارے پر کوئی زندیر ہوتی ہے نہ ہمارے پر کوئی ڈنڈا ہوتا ہے نہ ہمارے پاس کوئی پاور ہے نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے نہ ہم کسی کو پیشے دیتے ہیں کچھ نہیں بس وہی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی عظمت بیان کی اور جو آخر کا فکر پیدا کر آیا وہ اسی کو دنیا بھر کے نرچانانا چاہتے ہیں اور ساری دنیا کی ذہن بھی بیٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو مرنہ تمہارے بیڑے غرق ہوں گے اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور ساری دنیا کا ذر اس کی حیثیت مچھر کا فرد اور ساری دنیا کا زور اس کی حیثیت مطلی کر جائیں ساری دنیا کی جو طاقت ہے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مطلی کا جانا آبید نہیں اور ساری دنیا کا سرمایہ اگر جمع کر دو تو خدا کے خزانے کے مقابلے میں ساری دنیا کا سرمایہ اور یہ دونوں چیزیں قرآن میں اور حدیث میں ہیں یہ ذہنوں میں بیٹھانی یہ جو دنیا کی پہلینی چیزوں کے عجبت بیلوں میں بیٹھ گئی اور آمال کی عجبت بیلوں سے نکل گئی اور اس کے بنا پر انسان کی انسانیت ختم ہو گئی اس کے بنا پر انسان بابجو سارے ساز و سامان کے پریشان ہو رہا ہے میرے محترم دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے سکت دنیا کے زندگی آخر بھی زندگی میں سے سامنے ہی اس کے زہن میں بیٹھا مر گئے مٹی میں مل گئے مسلمانوں نے کوری چانیوں نے دفن کر دیا زنین کے اندر مٹی مل گئے ہتم ہو گئے دوبارہ کون زندگی کرے گا اور دوبارہ کون ہسار کی کام دیا اور وہ ہندو یہاں کوئی من کیا اسے دھنا دیا اس کے راک بن دی راک کو پانی میں پھینک دیا اور بہا دیا اور اب اپنی دوبارہ کون زندگی کرے گا بھائی یہ اس کی یہ بات چکتے نہیں کیونکہ آئی نا تو اس بنا پر سمجھے بھائی اتنی ہیں جب ہی ماں کے پیٹ سے نکل عمل کے پیٹ میں جانے تک کی زندگی اصل اور بھی اس میں جتنے مزے اڑا لی اڑا دالو اور جتنے آرام کمیت کر اڑا لو آگے پچھلیں جب یہ آدمی کے سہن بنا تو بھی چوریاں ڈکیتیاں نشوہ روکہ غابن خیوانیت یہ سواری دنیاں پر اندر پہنے ہی جب تو اس کو نہ صدا کا خوف ہے اور میں اسے مدلہ ملنے کیوں نہیں ہے وہ بھی یہ سمجھا ہے جب کوشت آئے وہ مرا گئے ختم ہو گئے قمر کو کھوڑ کے نیکھا تو کچھ نہیں دکھائیں دیتا ہے نہ آرزاب دکھائیں دیتا ہے نہ سواب دکھائیں دیتا ہے مکہ کے لئے مانے کے لئے کہا تک ہر لوگی آیا وہ کہتا ہے کہ قیامت آئیں گے قیامت آئیں گے مرد زندہ ہوں گے مرد زندہ ہوں گے اب تک تو ہوئے نہیں آئیں گے کیا مروضہ ہوگا نہیں ہوگا بھائی اس لئے من دنیا کی زندگی اصل ہے یہ ہے بنیاد اور جڑ انسان کے خراب ہونے کی اب میں اگرہا یہ ذرا سوچ رہے میرے بھائی خورا کی دماغ پر زور ڈال ساری چیزوں کا تو ریسرچ کرتا ہے تو اپنا بھی تو ریسرچ کر اپنی ذات کا بھی تو ریسرچ کر یہ جو سواب پانچ فیل کا انسان اس وقت انہیں دکھائی دے رہا ہے پچاس سار کی اوبر جس کی ہو چکی یہ پچاس سار کے پہلے کہاں تھا ماں کے پیٹ میں تھا اب ماں کے پیٹ میں جب تھا تو اس کی لنبائی چوڑے اگر دے ہو تو برا لنبائی چوڑے تو دول بنا وہ ہوتا ہے اور چند انگل کو وہ اچھا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں چند انگل کا تھا اور یہ چند انگل کا جو بنا اس کے پہلے کیا تھا اس کے پہلے منی تے دو منگے تھے ایک مرد رے کا ہوگا جو اس ساتھ کا پچاس ساتھ کا آدمی ہے پچاس ساتھ کی پہلے کیا تھا ملی کے دو گندے قتلے یہ دو گندے قتلے جو تھے اس سے خون کا اُتھڑا بنا پھر بوش کا اُتھڑا بنا اس میں حقیق پی ہوئی گئی اس پر شکل انسانی تیار ہو گئی وہ شکل انسانی جو چند لگی تیار ہوئی اس کے اندر آنک کان ناک مو زبان ہاتھ پیر دل، دبار، پنگلی، قریبی، تکلی، ابرہ، گرودہ، مسانہ، ہسنی، پسنی، اوہن یاکیری، پنیا اس کے اندر کے انشانات، پانچ کنگلیاں، این پور میں ایک جانت یہ سب سے میں کسی اللہ کے مدلتے پھر کیا اور پھر سال ہے اللہ کی دنیا مرکی مشینیں جو بندی اوجالے میں اور اندھیرہ بھی انسان کے جو مشینے ہوں یہ بندی اندھیرے میں اندھیرہ بھی ایک نہیں تین تین اندھیرے ایک تو ماں کے پھر ایک اندھیرہ اور ایک بچے نانی کا اندھیرہ اور ایک وہ جنلی وہ پردہ جس میں بچہ بھی تبہ ہوتا ہے اس کا اندھیرہ یہ تین اندھیریوں کے اندر اللہ نے اس انسان کو بنایا اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹوں میں چلتی میں بدل بدل کر تین تین اندھیریوں میں بدھایا وہ تین اندھیریوں میں اچھا کر ہرچی جبتی جگہ پر پھٹ یہ اندھیرے میں کوئی انفٹ ہو جائیے بھی ہرچی جبتی جگہ پر پھٹ آنکھے پر آدم کی جگہ پر یہ نہیں ہوتا کہ پیٹ پر آکھ لگے اندھیرے میں کیا کنے ساتھ میں پتا نہ چاہا ہرچی جگہ پر پھٹ اللہ نے کہا ہے وہیں آنکھیں وہیں کہا چاہی جگہ پھٹ اچھا شان خدا کی نئے پھٹ اب میں تمہیں وہ نبیوں والی دعوت سمجھا رہا ہوں دعوت سے بھی یہ زہن بنتے ہیں یاد اٹھیں اندیار کرام علیہ السلام سلام نہیں انسان ہوں تو دعوت دے کر ان کے زہن بنائے اور زہن بنے تب ان میں ایمان آئے اور ایمان آ کر پھر ان میں آماد آئے اور پھر امام آمان آیا اور خلق سریتے میں ختم ہوئے سہی تھی دنیا میں چمکے یہ دعوت سے اب یہ میں نبیوں والی دعوت آپ کو سمجھا رہا ہوں بڑی نبی جوڑی ہے لیکن مختصر مختصر تھوڑا ساتھ تو سمجھا دیں پھروزانہ سنتے ہوگے مختصر بنداز سے اللہ کی عظمت دلوں میں آتی ہے آخر کی ذکر دلوں میں آتی ہے جتنے انسان بنائے اللہ نے اُسنی صورتیں بنا داری دیکھوڑا حریف کے دو آن دو لکھنے دو گھوڑ دو کان یہ جنگ مربع انچ کا جو چہرہ اللہ نے بنایا آدم علیہ السلام کی زمانے سے افتاد و قیامت تک جتنے انسان اللہ نے بناے ایک تو صورت ایک صورت کے دو نہیں بنایا یہ خدا کی صنف یہ خدا کی صفت خلق اللہ کیسا خلاق اس کے خزانے میں صورتیں کتنی ہیں خزانہ کتنا بڑا اس کا صورتیں کتنی ہیں نامحدود یہ بھی نہیں کتار اکتنے جسے کتنی آنکے بنا دی لذبانیوں کو کیسے پہچانی یہ فانس کان بنا دی یہ نہیں وہ ہی دو لوگوں ہیں اور اسی میں صورتیں سکتی ہیں اللہ کی شان ایک باپ کے بیٹے اس کے بھائی ان کی شکلیں تھوڑی تھوڑی سے بلتی جلتی بنای اللہ کی شان جب بلتی جلتی بھی نہیں بلکل ایک جیسی باپ کے بیٹے ایک جیسی شکل بنی جائے تو گھر میں رہنے باری جو محترم آ ہے جو عورت ہے میں سمجھ نہیں سکتے میرا بیٹا ہے میرا شوہر ہے بڑی پریشانی ہوتی ہیں کہ ایک جیسی بنا دارے اہاں ایک جیسی بنا دارے ایک بھوڑی سے بناسبت ضرور ہے اور جتنے انزان بنائے اتنے آواز منانانی سبحان اللہ ہر ایک کی آواز جتنے جتنے جتا جو بولے لو اس کی آواز جتا آدم علیہ السلام زمان کے قیامت کہ جتنے انزان بنائے ہر ایک کی آواز جتا تو خدا کے خزان امد خزان ہے خدا بندی اترا بڑا ہے آواز ہی اس میں بے رشا سنتیں اس کے مر بے رشا ہر چیز اس کے خزانے میں بے رشا اس کے خوزار میں دودھ بھی outlined لیکن دنیا کھتا چونس بنتا نہیں کہ تھوڑے کھتا کہے مانے میں دیتا ہے گائنوں کے اندر بھینسوں کے اندر بکینوں کے اندر یہ نل بنا رکھیں اللہ اس کے اندر دودھ دیا جیع کرتا ہے آخر کیا منا خوزارہ ہے وہاں پر یہ ج ilsان بڑش sophوڑی ہوں گے وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گے وہاں خدا کے خوزارے سے دودھ نہروں میں آئے گا اور یہاں خدا کے خوزارے سے دودھ جانبروں میں آتا ہے ایک دم سے دیواروں سے اللہ دودھ نبلاتے کیونکہ دیواروں سے دودھ اللہ لانے لگے تو لندن پورا چار دن میں دوب جائے دودھ میں یہ اس کا کرم ہے تو اس سے دودھ کے نل بنا رکھیں اور دودھ کے پوشٹمین بنا رکھیں اس کے لئے سپلائی کرتا ہے خزانے میں اس کے دودھ بھیل کیا عام خدا کی خزانے میں بھیل کیا ہر خدا کی خزانے میں بھیل کیا لیکن دینے کا طریقہ ہے کہ زمین میں بیج ڈالو اس کے بعد میں لے لو ایک گھری عام کی زمین میں ڈالو وہ اس کے بعد میں لے لو ہر سال سیکھڑو عام لے لو پانچ سات سال کے بعد سیکھڑو عام لے لو اور ہر عام کے لئے کیوں گھری پیدا کر کے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر گھری میں اس تینداد رکھیں کہ زرق عام کا بنے لینے والوں کی کمی ہے لینے والے کی طرف سے کوئی کمی نہیں ساری دنیا کے انسان اگر عام ہی بودیا کریں اور باتی کوئی فروض نہ بھویں تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا عام کا اسٹوک حکم ہو گیا اور انگر کا اسٹوک سر گئے کبھی نہیں خزانے میں خدا کی ہر چیز بے حساب ہے نعمتیں بھی بے حساب تکلیفیں بھی بے دنیا کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے دارے ہر آخرت میں زیادہ زیادہ کر کے ڈالیں گے جنت میں جو نعمتیں داریں گے بہت بہت بڑی تعداد میں داریں گے جاندہ میں جو تکلیفیں داریں گے بہت بڑی تعداد میں ڈالیں گے بہت بڑی تعداد میں ڈالیں گے یہاں تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے کہ دنیا جو ہے چھوٹا بڑ دنیا جو ہے بڑا بڑتن نہیں یہاں تھوڑا 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 اللہ تعالیٰ سے خدا اتدار تھے ایک یہ قسم کی زمین ایک یہ قسم کا پانی مختلف قسم کی بریج اور گوٹھلیاں بودھی اب جو طرف تیار ہوتے ہیں مختلف قسم کے تیار ہوتے ہیں ہر خلقہ مزہ الگ رنگ الگ اوپر کا جو چھلکہ کور ہے وہ الگ اس کی تاثیر الگ اور ہر خلقہ ڈیزائن جو ہے وہ الگ پانی ایک زمین پیٹ ہم کی تینے بڑے خدا کے ماننے والے ہیں وہ اس نے کیا خیر میں ارد کر رہا تھا کہ ماں کے پیسنی یہ بچہ بنا پھر اللہ نے روح دلوائی روح کہاں سے چلی اللہ کے خزانے سے لائے کون پرشتہ آنے والی روح دکھائی نہیں دیتی لانے والا فرشتہ دکھائی نہیں دیتا بھیجنے والا خدا دکھائی نہیں دیتا یہ سارا نظام غیری اس کو لگا دیا اللہ نے مادی نظام کے اندر مدن مادی چیز ہے روح جو ہے وہ غیری چیز ہے وہ غیری طاقت اللہ نے ملنا ہے اور یہ بدن بچے کا بنی اچھا یہ تو میں نے ماں کے پیٹ کی ترکی بتائی ماں کے پیٹ میں یہ انسان تھا چند اگل کا دنیا کے پیٹ میں یہ انسان بنا چند پھٹ کا اچھا ماں کے پیٹ میں جو منی کے شکل میں تھا یہ انسان پچا سر کا یہ منی سے پہلے کیا تھا منی سے پہلے خورات تھا یہ ہوگی مانگلی مانگلی یہ زنزا جہاں تھی ہی نہیں ہوا انسان کی خراو پر آئے ہیں یہ زنزا تھوڑی ملتی ہے زنین کو چیروں تو اس میں آمنی سورو کی چیروں میں آمنی وہ آمنی بھی گھرہ باتا ساری غیزہ بکھری ہوئی یعنی انسان حضرتята کی انسان کی گریب پر تھے کہاں بکریب پر تھے سورت کی قرنوں میں سورت کی قرنوں میں خوا کی نہروں میں چاند کی روشنی میں چاروں کی تاثیر میں بھلتنی یاوڑے سورت کی قرنوں میں خوا کی نہروں میں چاند کی تاثیر میں ساروں کی روشنی میں زمین کے ذرات میں مارش کے قطروں میں اور خاد کی گندگی میں یہ حضرت انسان بچھلے ہوئے تھے ہم اور آپ سارے بچھلے ہوئے تھے یہ نہیں تھے اس کو اللہ نے جمع کیا اور غیظہ بنائی پھر یہ غیظہ گلوائی پوڑ کر مرد کے پیٹھ میں اور پھر اسے منی بنائی اور پھر دونوں بھی لیں پھر ایک جگہ جا کے وہ منی جمع ہو گئی اور اس کے مادلی حضرت انسان چند درگلیوں کے بنے ماجے پیٹھ میں اور بہت تنگ راستے سے اللہ نے اسے اس دنیا پیٹھ میں نگالا اور کسٹوکلی انسان سوا پانچ فٹ کا ہے جو اللہ ایک برتبہ ان سارے ضرورات کے انگر بکھرے ہوئے انسان کو جمع کر کے اس دنیا میں چلتا پھردہ کر دیا کیا اس اللہ نے یہ دعاقت نہیں ہے کہ اسے مار کے پھر مٹی میں بھی زہر کے ضرورات میں بھی زہر کے اور کل حشر کے مہدان میں دوبارہ زندہ کر کے سڑا کرتے اور اسے حساب کتاتے جو ایک بردبہ کر چکا ان دوسری بردبہ بکٹیوں نہیں کر سکتا پھر تیسے ہی ہے میں تو کا انسان اور یہ سمجھ انسان یہ کہہ رہا ہے انیا مر گئے ہتم ہوگئے بڑکی کو بلدے کون زندہ کرے گا سمجھ میں آئی نہیں ہے بالکل سمجھ میں آنے والے اچھا اب وہ یہ بکٹے ہیں کہ نیماں بھی کہتے تھے اور آج تو نیماں بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ مولانا صرف اب تک کیوں بڑکی آنے والے کیسے گارانٹی کیسے ہوگا دیکھو ماں کے پیت میں انسان کا بیج منی کی شکل میں تھا نو ملینے میں انسان لن کے باہر آیا دنیا کے پیت میں چھلا پھر یہ جب مر گیا تو پھر یہ پورا بدل بیج بنا کر پیا زنی میں زنی میں زفن کر دیا بیج بنا کر وہ جو آن کا بھٹری زنی میں زفن کرتے ہوئی تو ختم ہو جاتی ہے اور پھر آن کا درکتے لیے ہو جاتا ہے پھر یہ انسان کے پورا بدل اب بیج بنا اس کا اور بیج بنا کے زمین کے دردبت جائے کہ اندر ختم ہو گیا سمجھے اب اس کے پنگنے کا جو وقت ہوگا وہ قیامت کا دن ہرے کے پنگنے کا ایک وقت ہوتا ہے چرموز جو ہوتا ہے چرموز کلنگر اس کا دین زمین میں ڈالا جاتا ہے تو چار مہینے میں یہ چرموز تیار ہوتا ہے ایسے خرموزہ گی لیکن آن کی گھٹنی کو زمین میں اگر آپ دفن کرو تو وہ پانچ سال سال میں آن کا درست بن گیا اب اگر کوئی آدمی یوں کرے کے ساتھ اکرام اٹھا ترموز تو ساتھ چار مہینے میں ملنیا آمیں پر آن کی گھٹنی دو سال ہوگے اب تک آن کی نیلی کے لیترہ چھوڑا ہے یہ اس کی بھی رکوٹی حریف کی تلتی بندہ نے جتا بنائی بھائی اندے کے ادر مرے کا بچہ جو بنتا ہے اور وہ ہی اس کے پر پہناتی ہے تو اکٹیس مہینے دن میں بچہ نکل کے باہر آتا ہے اندے گھنے سے اندہ کی تلتیب ہے لیکن عورت کے پیٹ پہ جو حمل ٹھہرتا ہے وہ نو مہینے کے بعد بچہ بن کے باہر آتا ہے اب اگر کوئی نوجوانے کی لیترہی سے یوں کہے کہ تین مہینے ہو گئے حمل لیترہی ہو گئے تجھے اور اب تک تو بچہ کا اپنی جنگتی اب وہ عورت ہے کہ میں ایسے جنگی ہو تو اندہ کے ہاتھ میں پوچھنے گا نوڑی جو اکٹیس مہینے میں بچہ نکل کے لیترہی اور تو عورت ہو کر تین مہینے میں بھی نہیں چاہی اگر کوئی ایسا کہے تو یہ اس کی بیوکل بھی تو اسے آپ کو ہوتی آتا ہے اس کی بات پر ہسی آتی نہیں آتی تو ہمیں بھی ہسی آتی ہیں ان بیترکے انسانوں پر اور ان کم سمجھ انسانوں پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اب تک تو ذنہ ہو رہے نہیں اور آنی نا جیتیاں گیران بھی میرے بھائی ہر جیت کے عبنی کا وقت ہوتا ہے تورغی کا بچہ انسان کا بچہ نو مہینے میں ترموس کا جیت چار مہینے میں اور آم کی رکھنی نو مہینے میں اب یہ سوا پانچ فٹ کا جو انسان بنا اور اسے قبر کے اندر جیت کی شکل میں دفن کر دیا جنا دیا جو کچھ بھی کیا تو یہ جیت کو دے گا قیامت کے پر آنی والی ضرور ہے وقت معین کر کے اللہ نے نہیں بتایا کسی کو وہ اللہ کے اندر میں اور یہ تو تہہے کہ کلحشن کے میدان میں جانا ہوگا اور اللہ کو پورا رحشات دینا ہوگا اور اس کے بعد میں آمار کی قیمت بھی ملے گی اور بس آماریوں کی پکڑ بھی ہوگی اللہ پکڑ کے اندر بھی بہت بڑے ہیں اچھا یہ بھائی تو چلتی رہی ہے اس وقت بھی چلتا ہے رہلا مخدم ہوگیا یہ خیر کوئی بات نہیں انشاءاللہ زہن مند جائے اسی یہ ہے اللہ کرے اللہ کی عظمت دیروں میں آجا اور اللہ کرے آخر کا پکڑ دیروں میں آجا نیر کر رہا تھا کہ اس کے اوگنے کا وقت ہوگا قیامت اور قیامت دی بھی بس ہی بارش اور جیسے اس وقت میں بیت سے حل ہوتا ہے تو یہ انسان کے بیت سے خود انسان ہوگی گا قیامت دی اگر بھلا کام کر کے آیا ہوگا تو وہ بھی سامنے اس سے ہوگا بھلا کام کر کے آیا ہوگا وہ بھلا یا بھلا جو بھا جبان سے بھولی ہوگی وہ بھلا سامنے ہوگی اور یہ لکھ کرو مہرانا ہمارے کے سامنے آئیں گے اور انسان کے بھول کے سامنے آئے گا اے بھی کاری دیکھتے ایک آدمی یہاں بھلا یا بھلا اور انسان کے دیماغ میں اللہ نے ایسی اپل دی کہ آواز کو محفوظ کر لے تو کیا اللہ نے فریش کس آواز کو محفوظ نہیں کر سکتے تو کیا عمل کو محفوظ نہیں کر سکتے وَوَجَدْ مَعْمِلُ حَادِرَ جو عمل کیا ہوگا وہ سامنے آگا ہے مَا يَذِدُ مِنْ خَوْلِ إِلَّا لَذَيْهِ رَتِيبٌ عَزِيمٌ جو بھا جبان سے انسان کا محفوظ کر لے والا فریشتہ محفوظ وہیں تو سائم ہوتا ہماری تقلیم کے لئے فریشتہ لکھیں جو صحیح بات ہے فریشتہ لکھنا رکھنا گے فریشتہ لکھنا گے اور قیامت میں نکار سامنے آگا اور عمل کی سامنے آگا عمل کی جیر بھی سامنے آگا عمل کی کمرے میں غلط کام کیا جسے لکھنا کچہ ہری میں جو بھا انکار کر دیا وہ سامنے کون دیکھ رہا ہے کچہ ہری کے اندر پتا چلا جس مد کمرے میں آپ کے غلط کام کیا دیا وہاں فریم کی ماشینیں فٹھت تھی پر آپ اس ساری حقات پھر ہی بھو چکے کچہ ہری میں آپ نے اکار کر دیا بھی تو وہ فریم کھول آئی کھولی گئے اور دکھائیں گے دیکھو یہ آپ ہیں کوئی ہو رہا ہے اے آپ کا عمل یہاں بھی کر رہے ہیں کوئر کر رہا ہے پاڑ میں چھوکا زبان چھوکا ہوا لکھا سامنے جو ایک انسان کی خوپڑی میں میں اللہ نے اتنے عقل دے ڈالی تو کہ اے فریشتر قیامت کے دن عمل نہیں پیش کر سکیں گے پورے خدا بساتے ہیں یاد رکھیو بھائی جب روح بدن سے زدہ ہوگی جس کے عمل اچھے ہوں گے اس کی روح ضرانی ہوگی اور جس کے عمل خراب ہوں گے اس کی روح تاری ہوگی دنیا کی چیزیں محرشیت پر آمان حقیمت ہے خدا کے نزدی مردین وقت میں مزا چڑے گا کہ اچھا عمل کی طرح پیمتی تا جب بدعملی کی وجہ سے مرتے ہی خدا کا عذاب شروع ہوگا تو اس وقت ہی آدمی کہے گا کہ اللہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں غرط راستے پر چلا اور سراتِ مستقید پر میں نہیں چلا اے خدا کے جو دنیا میں نہیں بسکتا بسکتا میں نومنگری میں چلا میں غرط نہیں بسکتا میں ڈینجل نہیں بسکتا اللہ کہیں گے جو بات آج ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کی پھیلی کوئی چیزیں اس کی حیثیت مچھن کے پر کے مرابر بھی نہیں ہے اور انسان کے مدنگ سے تیار ہونے والا وہ عمل جو اللہ کے حکموں کے مدابط ہو جو بسکتا ہو ایک عمل کتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا میں خدایت پاک کے قسم اس کی قیوت اندار نہیں کر سکتا اس لیے کہ چیزوں کا بھاؤ بازاری آدمی دیتا ہے اور عامال کا بھاؤ اللہ دیتا ہے اور عکیستان کے مناسب دیتا ہے اللہ نے اچھے عملوں کا بھاؤ دینے کے لیے ایک مہمان خانہ بنا رکھا ہے جس کا نام جنت ہے اور ایک طیب خانہ بھی بنا رکھا ہے جس کا نام جہنم ہے اور مردے کے بعد ہی اس کے آثار شروع ہو جائیں گے آج جن چیزوں کی وجہ سے یہ انسان کے عامال کو خلاف کر رہا ہے جب اس عامال کی خراری کی تجائیاں جب مردے کے وقت ہونی شروع ہو جائیں گی اس پر کسی سمجھ میں آئے گا کہ ساری دنیا کے ساتھ و سامن مچھر کے بھر کے برابر میں نہیں کیونکہ عذاب سے بھی بھی نہیں شروع ہوتا وہاں تو کرنچی عامال پہ چل گئی تو بتا تیرے میں عامل ہے یہ بتا جو کچھ ہم جس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے اور جو کچھ اللہ نے بتایا ہے وہ حقیقت ہے اللہ نے عامال کے اندر قیمت بتائی اور عامال کے اندر طاقت بتائی یہ حقیقت ہے اور دنیا کے اندر کی خیلی چیزیں اللہ تعالی نے اس کو بتا دیا کھل اور پور اس کو بتا دیا مطا الہرور ممل حیات الدنیا اللہ مطا الہرور دنیا کے سارا ساز و سامن جو ہے یہ دھوک ہے دنیا کے پوری زندگی دھوک ہے نہیں کم دھوک ہے یہ دنیا کے اندر کی ساری خیلی چیزیں ہیں جو دوساری دنیا کو روک دکھا دے تو ساتھ دیکھو دس سنت ڈا دے چاہیے پیاری دے گیلی کیوں کہ یہ سب بھوک ہے ملکل بھوک ہے پوران سے دھوکہ اور جاگنے میں جو دیکھا جاتا ہے وہ حقیقت خواب دیکھا تو دیکھا ہے میں بہتے اشاران کل دوں بڑیات دن میں وضع اکھا رہا ہے لیکن اس کے بعد اس کے جگایا گیا تو سامنے پولیش والے کھڑے ہیں اور چوپی پر دے گیا سمجھ گیا کہ خواب نے جو دیکھا تو دھوکا اور یہ جو ہے وہ حقیقت لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں جس دن مریں گے اس دن جاگیں گے آج دنیا کی چیزوں پر تو ریج رہا ہے اور اللہ کی بتا ہے کہ آمان کو تو پھوڑ رہا ہے مرتے ہی جب اللہ کا عذاب شروع ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ جن چیزوں کو ہم تیمتی سمجھ گئے تھے وہ تو اسی تیجئے سخاف کی چیزیں اور جن آمان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے نہیں وہ حقیقت دنگے سامنے آئے چیزوں کے اندر کا نفع جو دکھائی دیتا ہے بہت خوڑا ہے اور آمان کے اندر کا نفع بہت زیادہ ہے جو ہمیشہ آبدالعباد پر بات کر رہے ہیں چیزوں کے اندر کا نفع دھوکا ہے اور آمال کے اندر کا نفع حقیقت ہے چیزوں کے اندر کے نفع یہ رہتی ہے جیسے آئینہ سامنے امیون کا خوش آپ لٹکا دیا آج آئینہ لٹکا دیا آج آئینہ نے آج خوشے لکھائی دی رہے اور آٹھ امید بار پڑھیں گے اس کو چونچ مال دے چونچ مال دے تو اس میں نہیں ہوتا چونچ مال دے آئینے کے انگل سے کیا ہوئے حقیقت تو وہ ہے تو یاد رکھیو دیگلیوں پر اہدوں پر مطالوں پر تونے چاندی پر امپر پیسے پر دوروشترلیم پر اگر آمار کو حراب کر کے اور دین کو اجار کر اگر محنت دی جا رہی ہے تو اس پڑھیں گے ہشیے سے اس انسانی حیشے دی ہوئی ہے کہ وہ آئینے کے انگل پر ٹھونگے مار رہا ہے اور یہ یہ دکان کے پر ٹھونگے مار رہا ہے آمار دیگارنے والے کے بارے میں دے رہا ہے اور جو آدمی آمار دنیا کے رہایت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں ان کی یہ بات میں ان کو تو ضرور کی چیزیں اللہ دے دے گا اور آمار کے قیمت پھر اللہ قیامت کے دن دے دے گا دنیا کے ادر مقصر کی چیزیں دے دے گا اور آمار کے قیمت مردے کے بعد دے دے گا اور جو آمار کو خراب کرتے ہیں ان کی بھی مقصر کی چیزیں اللہ دنیا میں دے 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 گا اور بد آماریوں کی سزا بھی اللہ مردے کے بعد دے گا اور قیامت کے دن دے گا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیاں چھوڑو اور دنیاں چھوڑو تاریخ دنیا بن جاؤ بلکل نہیں ہر جسے نہیں بلکل نہیں ان دنیاں کے پہلی چیزوں کے اندر لگنا ہوگا چیزوں کے مصار ایسی ہے جیسے پانی اور انسان کی مصار ایسی ہے جیسے کشتی تو کشتی تو پانی نہیں چلے گی میرے بھائی تو انسان تو چیزوں نہیں چلے گا لیکن کشتی پانی میں کب تک چلتے ہیں جب تک پانی کشتی پہ باہر باہر پاک پانی کشتی کے اندر آگیا تو کشتی نک جائیں تو یہ چیزیں ہمارے باہر باہر جتے ہیں اور اندر ان چیزوں کے ب expressions آگئے مڑائی آگئی، یقین آگیا، دھیان آگیا تو یہی چیزیں اس انسان کو لے کر دو بینگی اس منابت دنوں کے اندر تو اللہ کی حظمت اللہ کی محمد، حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ان کے تحقیقی کی حظمت دنوں کے اندر دیئے بھرا ہوا ہوا چیزیں باہر باہر ہوں کوئی شکال نہیں کرو، پتی بن جاؤ، عرب پتی بن جاؤ حرب پتی بن جاؤ، جو کچھ بھی چاہو، بن جاؤ چیزیں مہار ہونی چاہیں سارے سمندر میں تیر دو کشتی یہ اندر پانی کو مت آنے دی جہاز کے اندر پانی کو مت آنے دی جہاز کے اندر پانی آگے سارا جہاں دنگی ہے تو کہیں یہ نظر فہمی نہ ہوگی مہنی صاحب ہم کو ایسا بنانا چاہتا جلکل جو بھی ہو جے شار پانی دی بلکل دی ہمارا جیزیں تو کمال ہے ہمارے جیزیں تو کمال ہے دنیا دی چیزوں نے حیشی ختم کرتے گا جیسی بھی ایسی بھی ایسی بھی ایسی بھی ایسی سمجھ کر ان سے خدمت کرتے رہا ہوں اور آمار کے جو قیمت اللہ نے بتائی ہے اس کی عزمت دیوں کے دے بھی شاہتے ہیں چلنا جو اب جو آدمی عمل کو خراب کر کے اب وہ میں آئینی مثال دے رہا ہے ہمیں کتھاؤں گے ماتے جو چھو اب بعد مردمہ خوش ہے اندھول کا ایسا رہا دیا کہ ایک آئینی میں مرد دکھائی دیئے سات آئینوں میں نہیں دکھائی دیئے تو ساتھوں پریندوں نے کہا ہم تو ہاں ہیں پر یہ پریندہ گیا ہے اور میں نے جیتا اور تم کیا جیتا آئینے میں دکھائی دیئے تو فانگ بھارا ہم یہ کہتے ہیں کہ آٹھوں پریندوں کو اٹھا کے سمجھا کہ آئینی اس خوشے پر دیا اس کے اندھول کا اصلی خوشہ ہے اور اس پر جو فانگ بھاریں گے اس کے اندر سے جو رس آئے گا موں میں تو پھر یہ آئینے بھارے خوشوں کی طرف موں نہیں کریں گی یہ تو اصل ہے دین کی حقیقت اگر دینوں کے اندر اتر گئی تو دنیا کی چیزیں بحیشیت بنیں گی اور اللہ کی اذبت دینوں میں آ کر پھر دینی آمال میں آگی لگے گا پھر یہ بحیشیت چیزوں کو بحیشیت طریقے سے استعمال کرے گا ان کو سر پہ نہیں جنا جا ہم دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ سر پہ نہ چڑھاؤ اسے پیروں پہ نہیں رہنے دنیا کو سر پہ نہیں چڑھاؤ ہم دنیا تھوڑوں نہیں کہتے ہم کہتے ہیں دنیا کو سر کیوں پہ نہ چڑھاؤ اسے پیروں پہ ڈال میرے محطرم دوستو اس نیا پر آپ اچھی طرح سے سمجھ رہو کہ آمال یہ قیمت پوری دنیا کے بچنے والے انسان میں دلوں میں پیشے بہنے اللہ کی عظمت کس طریقے سے دلوں میں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہے تو ان کے عظمت کس طریقے سے دلوں میں آئے اس کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو سلام آتے تھے اللہ کے دین کی دعوت کیلئے تقریفیں اشاتے تھے اس کے ذریعے انسانوں کے ذہن بنتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حصے نبی لے ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور پورے عالم کے بچنے والے انسانوں کے آپ نبی ہیں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے آپ نبی ہیں لیکن آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اس بنا پر نبیوں والا یہ دعوت کا اور ایمان کی محنت کا جو کام تھا وہ آپ اس امت کے سکل فرما کے تشریف لے گئے اس بنا پر آپ کے زمانے میں جو آدمی مسلمان بنا اس کی ترمیت آپ کے دعوت کے ذریعے فرمائیں پر سب سے پہلے دعوت گلوائیں دعوت کی محنت پر لگایا دعوت کی محنت پر اسے لگایا اور صحابہ نے اس خدا کے دین کی خدمت کے کام کو اپنا کام بنا دیا اور صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ہم اس دنیا میں دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم کھانے کمانے پیدا نہیں ہوئے یہ مسلمان اس دنیا نے کھانے کمانے نہیں آیا بل یہ خدا کے دین کی خدمت کے لیے آیا ہے کھانا کمانا ایک ضرورتی چیز ہے اس میں لگنا ہے بطادرِ ضرورت اس میں پورا نہیں لگنا ہمیں پورا جو لگنا ہے وہ اللہ خدمت کی خدمت میں لگنا ہے کھانے کمانے میں بقدر ضرورت لگنا ہے ایک آدمی نے پوچھا کہ محیسا پہلی صدی کے تو سوالات مسلمان تھے اللہ نے قرآن کے سانوادے پورے کر دی چودویں صدی کے پچاندے اٹھاندے کروڑے مسلمان ہیں اللہ کے بعدے پورے نہیں ہو رہے اس کی کیا وجہ کیا چودویں صدی کے لیے قرآن نہیں ہے محیسا کیا چودویں صدی کے لیے بھی ہے اور قیام تک کے سارے زمان اکنی یہ قرآن ہے لیکن خدا کا infected موسلمان کے کام کے ساتھ ہے مسلمان کے نام کے ساتھ نے پہلی صدی والوں نے کام کیا اللہ نے وعدے پورے کر دی یہ چاہے وہ سوالاتیں چودویں صدی والوں کا صرف نام ہے کام نہیں کر رہے تو اللہ کاristب وعدہ نہیں اللہ کا وعدہ بھی کام کے ساتھ ہے تو کہنی کہ ملہ نے یہ جو کھانا کمانا ہے کیا یہ دین نہیں ہو کھانا کمانا بھی تو دین ہے میں نے کہاں کھانا کمانا بھی تو دین ہے کھانا کمانا ہی تو دین نہیں یکیوں نہیں کہا خیر میں نے مثال دیا نوٹر آتنا رکھا اپنا مار دے چھو رکھو تانسر ابروادہ کردیا مار میشتا رہے بھی اس میں اس назв soap یا نگل کردیا نکھا رہے بھی اس میں شم Sweden کردیا رات تو گھرجی تو بھی صبح ہو جائے مار بیشتا رہے مہینہ پورا ہو جائے ایک پانسر پوندھل ہو جائے تو اس لیکن وہ مکار میں داخروں پر اس کیوندیا دو بھنٹہ اس میں لگایا پھر کھانے میں چلا گیا چار گھنٹہ اس میں لگایا پھر بھٹی گی دوانے میں چلا گیا چھ مہٹے اس میں لگایا رات پہ پھر کساری گھر پر لگائی پورا مہینہ اس میں یہ کیا کہا صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا پانسو پون کا لانجی اگر میرا وعدہ کام کے ساتھ تھا ان کا میں نے کیا عدد کام کیا اس تینجہ کرنا کھانا کھانا لے پر زمین کر رہے ہیں تو میں نے کیا عدد کیا آپ کو جتنی محروم کرتے ہیں آپ کی سمجھ لیا گیا کہ یہ کام مقدر ضرورت کرتا سانا اینا مقدر ضرورت کرتا اور بات اس کام میں لگتا جس کی طرح حدیلی ہے تو اس دنیا میں جو اللہ تعالی نے حمد دیا وہ دو کام کریں ایک عبادت ایک دعوت اس کا مشترک نام ہے دین کی خدمت مَنَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَائِ الْلَا لِيَابُلِينَ کہہ دیا قیامت تک جو اتبا کرنے والے گئے اسے دعوت کا کام کریں گے ایک تو اللہ کی ماننا اور ایک دیسوں میں کوشش کر کے اللہ کی من ماننا یہ دو ہمارے کام ہیں اس کا نام خدمت تو اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجاتا خدا اپنے دین کے خدمت کے دیئے لیکن چونکہ ہم فرشتے نہیں انسان ہیں ضروریات لگ رہے ہیں اس کے اللہ نے اجازت دے دی کتنی جتنی سے ضرورت ہم ہو جائے تو ضرورت کی مقدار میں کھانے کمانے میں لگتا اور باقی سارا وقت اللہ کے دین کی خدمت میں لگانا ہمیں چاہیے اگر کریں گے تو جو بات اللہ نے پہلی صدی میں دکھائی وہ عمان اللہ دوری صدی میں دکھائے گا اس لیے کہ ہمارا اللہ اور پہلی صدی معلومہ اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے رسول ایک ہے قعبہ ایک ہے ہم بھی ویسے بن جائیں جیسے پہلی صدی والے جیسے انہوں نے کام کر کے دکھا رہے ہیں ہم بھی اللہ کے دین کے کام کر کے دکھانے اس لیے رشکان آپ کو ہو رہا ہوگا کہ محلی صاحب اگر دین کے کام چون میں اپنا کام بنا دیا تو کاروبار میں سے وقت بہت کم بچے گا کاروبار کے لیے گھر کے لیے بھی وقت بہت کم بچے گا اور خرچ زیادہ ہو جائے گا ہمارا جب دین کے کام ہوں کریں گے تو دین دین ملک میں جانا پڑے گا دین کے خطر دینے کہاں کہاں جانا پڑے گا تو خرچ زیادہ ہو جائے گا کمائی کا وقت کم بچ جائے گا اور ہمارا دینہ نہ نکل جائے گا یہ اس کال ہوتا ہے اسے لئے ہمارے آدمیوں نے چلے ہیں یہ اس کال ہوتا ہونے میں یہ کرتا ہوں کہ یہ شیطانی بس بس آئے گا جب آپ دین کا کام کرو گے اور اس میں جانا اور مات زیادہ رہے گا کاروباروں میں دھرنے وقت کم لگے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی اور تھوڑے وقت میں تھوڑے پیسے میں اللہ آپ کی ضروریات کے زندگی پری کر دیں گے اور آپ کے ہاتھوں پوری آلم میں دین کو پھیڑا دیں گے یہ اللہ کی قدرت سے کریں گے ایسے کریں گے بس وہ قدرت سے ان دور سے مولی سے باہم کیونکہ بھری زمین میں دفن کریں بھیکا بھیکا پانی پھلا رہے نظام پہ سے تیار ہوگا اللہ کی قدرت سے میاں کی دین پھل گے الگ ہو گئے اب آگے مولی صاحب آنک کا بچی کی کیا ہوگا ناک کا کیا ہوگا کان کیا کیا ہوگا اللہ کی قدرت سے اور ہمارے بکتوں میں پیسوں میں برکت کریں گے اور وہ برکت ایسی ہوگی کہ یہ طرف دین پھیلتا ہوگا اور یہ طرف ہماری ضروری یا پوری ہوتی ہوں گی اور یہ چیز میں تمہیں سبھا کیسے بن جا سکتا اس چیز کو آپ کھڑے ہو کر کرنا شروع کر دو تو سمجھنا جائیں اگر کوئی یوں کہے مل سب آنک کیسا میٹھا کیلا میٹھا اگر کوئی یوں کہا خلیل میٹھا اچھای انہوں کی میٹھاس کوئی فرق انگر جی کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے وہ نہیں بتا سکتے برکت کیا ہے بھائی تم برکت والا کام کر کے دلکھ لو برکت والا کام کرو اور دلکھ لو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کو کچھ چھوڑ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی وجہ سے دین کو تربان نہ کرو ایک بڑے میاں سے ایک دیسان پر میں ہتم کر دو ایک بڑے میاں تھی انہوں نے اپنے گھر کوئی سے کہا چائے لاؤ چائے لائے بہت شاندہ کہ دنیرے مہمان دین بھی لاؤ جس پچیر انہوں کی بھی لائے چائے ایسی جس ساری مہمان دیتا ہے یہ ترے کسی مہجر چائے ایک آدمی نے آگے برمیاں سے کہا برمیاں وہ آگتی تیوری میں پچیر میاں پونڈ کے جو نوٹ و خب بھی تھے تو ایک کو بھائی چیخانے والے چائے جا کے جلا جلا یہ چائے بنا رہا ہے جا کے دیکھا تو صحیح بات نہیں دیتا اب سب پہ حلوک سون گیا سب لانتان کر رہے ہیں بھئی چائے تو بہش ہی اچھی پھر یہ لانتان کیوں ہوئی اس نہیں ہوئی ایک یہ ہی چائے اگر تیر سے بنایا یا بیش سے بنایا تو اچھی لیکن اس میں پونڈ جلا کے بنایا یہ ہی ہوئی ہوگی بھڑے نیا جو ہے اب جو کہہ کیا رہے کہ پونڈ ساں میری پچھا سات سات کی عمر ہوگی پر میں نے سات سات کی عمر کے اندر دس تو موٹنے بنا دی دس گھڑکے میں رہے ہیں دس کیلی دس موٹنے دس بھکاں رہے ہیں دس مکانہ حمد ہے سات کی عمر لیکن اس کے بدلے میں آپ نے دین کو اجاڑا قبر کو اجاڑا جنت کو اجاڑا ایمان کو اجاڑا آمال کو اجاڑا اور پھر ہی آپ نے بنایا ہم کہتے ہیں دین کو زندہ کرتے ہیں اس سے بناتے چاہے اس سے کم بناتے لیکن دین زندہ ہوگا یہ جو مگلہ کو اٹھے آپ نے بنایا اس کی قیمت آپ نے زیادہ بھی جاڑی یعنی دین کو ہتم کر کے جنت کو اجاڑ کے یہ جنید کی قبر کو وضع närا ہم کہتے ہیں تم جنت کو بناتے ہوئے دین کا کیاو کرتے ہوئے سا بناتے چاہے اس سے کم کر سیلام بنتی یہ توہ ہی کامیاں بھی بھی ہم چائے بنانے کی بنا نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جیش کے شرعہ خاطر جلا کر بناو لگڑی جلا کر بناو خطر کی جل جلا کر بناو کوئول جلا کر بناو لیکن خاطر جلا کر بناو ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو چھوڑو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا لوگ لیکن اس کی قیمت زیادہ مت دو تم زیادہ دے رہے ساری وہ جسٹر آپ کی جنت بنتی وہ آپ کے دنیا کو دیدی جس عمل سے آپ کے آخرت بندی قبر بندی آمان بندی اخلاف بندی انسان بندی نہیں پھیلتا وہ سارا پونڈ کمانے میں لگا دیا پھر اس پونڈ کی قیمت آپ نے زیادہ دے جانی ہم کہتے ہیں اس کی قیمت زیادہ مت دو دین کا کام کرتے رہو مقدر کی دنیا کہیں نہیں جائے گی محنت کرو گے کھانے کمانے میں بقدر ضرورت اور خدا کے دین کا کام کرو گے اصل بنا کر تو یاد رکھیو بقدر اللہ تعالی مقدر کی دنیا تمہارے پیروں پر ڈال دے گا اور اگر کھانے کمانے کو کام بنا دو گے اور دنیا کے دین کا کام چھوڑ دو گے تو بھی اللہ مقدر سے زیادہ دنیا نہیں دے گا دے گا مقدر کی نہیں سر کے اوپر چڑھا گے دے گا تو اس وقت ہم دنیا کو لے رہے ہیں سر پر چڑھا کر دین کو اجار کر ہم کہہ رہے ہیں اس دنیا کو لے لو پیروں پر ڈال کر دین کو بنا کر ہم دنیا چھوڑو نہیں کہہتے ہم یہ کہہتے کہ دنیا کا بھاؤ جاتا مد دو تھوڑا سا بیدو چائے بنا کر پیر لیکن کوئنے سے چلا کر کوئنے جلا کر بناو تم نوٹیں جلا کر مد بناو بھئی دنیا حاصل کرو لیکن دین کے کام کو چھوڑ کے نہیں ایسا دین کا ڈال کرو دنیا و پندر کی تمہارے پیروں بنا جائے رہے ہیں کس بنا پر میری رہے ہیں کہ سارا مجوان یہ تھان لے اور تیہ کر دیں پھر کم تیہ کر دیں دیکھو سمجھ میں تمہارے نہیں آرہا لیکن امریکہ جماعت گئی تیم لینڈ بھی آئی پر ہمارے کام کام کے بارے بازے ایسے دیمیس کام وہ کام بنا ہے امریکہ جو اسے سنا تو وہ یہ کہہیں لگے کہ ہماری جویں میں دنیا ہوتی ہے ایسا ہی فرضی بھی چلی جاتی ہے پھر پیر کو کَنزا دے کرنے پہناکے حالانگہ ہماری غلط بھی جو آتی ہے ہمارے پر غلط بھی خلط بھی خلط بھی خلط بھی خلط بھی خلط بھی خلط بھی اور تم لوگوں میں زندگی یہ سی کہ پاٹ پاٹ نبال بھی کرتے ہو ساہیتے تھیوں کی میری دیتے ہو بھکانی کام بھی کرتے ہو بھماری می کرتے ہو اللہ اور حج بھی کرتے ہو اور سالہ رسل چاروں میں بھی دیتے ہو اتنا وقت تمہارا دین میں کام بھی لگتا ہے تھوڑا سمائی بھی لگتا ہے تو یہ تھوڑے سے وقت پر اندر پر اتنی اتنی خرچ بھی تمہارے زیادہ یعنی اتنی شادی کا تو خرچ میری جانے خرچ اور جماعت میں بھی کرنے کا تو خرچ تو خرچ پر اتنا زیادہ اور آمدنی کا وقت اتنا چاہوں سمائے جانا چاہوں کہ پیش پورا پڑتا ہے تمہارا تو جماعت میں جو آگیا ہی ہے حضور اکرم سطح کے پہلی کمجھے مم کرتے ہیں تو اللہ برکت ڈال دا اب وہی پہلے جیس برکت کیا چیز ہوتی ہے تو یہاں نے کہا نہ تمہاری زندگیر میں برکت نہ تمہاری جان میں برکت نہ تمہاری مال میں برکت نہ تمہاری ملت میں برکت نہ تمہاری سیلے کے برکت جب تمہاری ملت میں برکت ہے نہیں تو دکشنیرے میں برکت کا مباد کہاں سلامیں ہمیں در جمع کر سکتے ہیں اس کے انگریزی زمان میں اور حیرت میں تجھے گے بتاؤ تو صحیح بتاؤ تو صحیح میں کہتا ہوں کہ جیسے ان کی سمجھ میں آج کے مبنیرین کا خدا کے راستے میں نکلنا اور اس طرح میں پھرنا اور اللہ کی طرح سے برکتوں کو اُترنا یہ سمجھ میں ان کی نہیں آتا کسی دنگی تیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جو دل کو کمانے والے رات کو دھوم رہنے والے تھے سمجھ میں ہاتھ کے ہاتھ دیا تو یہ سمجھ میں ملینی کیا آپ دیکھو بدر اور خندر خیبر کتنے سفر ہوئے مقامی کام کتنا ہوا خرط کتنا اللہ کے راستے میں نہیں کرنے کا اندھال داروں پر خرط کرنا بہر سانے والی نوم اس نے جماعت میں گھرانے پڑا لے خرط بڑھ گیا اور کمائے کے وقت بہت کم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایسے دردت دی کہ کسرہ نے کمائے خزانے اس کے قدموں کے برداد بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو انہوں نے چھوانی اس سے انہوں نے آمار ہی بناتے رہے کسرہ کا تاج اس کے قادم اور یہ ساری ریزم میں نہیں رکھی لکھانے کے لیے مند اس کے چکڑے کر کر دے لوگوں میں بھار عمل بنا دیئے تو چیزوں کو نہیں رکھا تو صحابہ کے یہ واقعات جو آج سمجھ میں نہیں آرے آب حضرات میں آب حضرات میں سے جو اللہ کے تین کے گام بنا رہا ہے اور اکتنا زیادہ ان کے خلطے ہو پیشم پورا بڑھتا ہوگا ان کی حضرات میں نہیں آرہا اور میں کہا اے ان کے اندر رہنے والو اگر تم اس دین کے کام تو کام بنا لو اور کھانے اور کمانے میں بات دین سے ضرورت کرو تو انشاءاللہ پورا یورپ تمہاری بھرنے دین کو دیکھ کر کہ اماں کی طرح بتمجی ہو جائے گا اور تمہارے سروبت سلطہ یعنی شہرہ ہوگا کہ یہ لوگ سرس کامانے کے لیے نہیں آئے تھے اب لے انہیں جندر بلکہ یہ لوگ خدا کے دین کے خادم بن کر آئے تھے اور حضرت طرح سر صلیر دین کو اجڑقے لے غم لے کر آئے تھے یہ لوگ دنیا کی پھیری چیزوں پر غلط کرانے والے نہیں تھے بلکہ حضرت طرح سر صلیر نے دین کو اجڑ ہو گز ہے آنشوں چکانے والے تھے لے جاؤ اُن پچھیلہ جن پے اور جتنوں کو ہجائیت میں نہیں ہوں تو بھی ان کے ساتھ جنت میں نہیں جاؤ پھر وہاں آنگی موجود میں آج تو میرا خیال یہ ہے کہ سارے یہ نیت کرلو انشاءاللہ کہ جب تک دیئیں گے ہم خدا کی دین کی خدمت کرتے رہیں گے جب تک ہم دیئیں گے تو انشاءاللہ اور اس کے بعد ترقیب ہندگی کیلئے یہ بناو کہ سار کے چار مہین اللہ کے راستے میں دیا کرو آٹھ مہین تاروبار، بھر اور مکہ میں دیئیں اس کے نیت کرلو اس نے نیت کی ہو وہ سیبھات اٹھا دے ہم نام نہیں دکھتے مستہ چار مہینہ سالانہ کون دے گا اس نے نیت کی چار مہینہ سالانہ لیکن اس کے نیت کی بنیاد جو بنیں گے وہ نقض کے چار مہینے بنیں گے نقض چار مہینے آتے گے اب وہ بولو آپ لوگوں میں سے نقض بھی سے جانے کی کون پہ جا رہے چار مہینے کیوں ہمت کر جب تنا بھی چینوں میں بھی کھڑے ہو جاؤ نکھنے والے ان چار پانچ کھڑے ہو جاؤ اور وہ پھر ہو گا اللہ رب چار مہینے آج یہ لوکرانے کانے اُدھا کہ آج لوگوں سے سیجا ہے ہم نے آج نقض کا اُدھا اب بولو چار مہینے نقض کون نکھا رہا ہے تو ہمت کرو یہاں کھڑے ہو جاؤں بھی جاؤں نیت پر عمل ابھی حیو کر دوں اور اللہ کی مہینے والے بھی بولو اور اللہ کی مہینے والے بھی بولو اللہ کی مہینے والے چھپی رہتی ہے جب تک آلی بیٹھا رہا ہے تھڑا ہو گی چل نہیں جا مہینے والے بھی بولو اللہ کی مہینے والے بھی بولو چڑھو دونوں قسم کے بولو جو نقض چلا دے وہ بھی بولے اور جو نقض چار مہینے دے وہ بھی بولے اور بولو بھئی چلیے والے اور تین چلیے والے دونوں کھا کے بول دیئے تین چلیے کے ساتھا بند نہیں کیا ملابوا وہ بھی ہے چلیے کا اور بول دیا دونوں کھا کے ساتھا میں نے کہا آئیں گے بھی جندب پر مردیں انشاءاللہ ایسے اب مردیں آئیں گے اب بھر کریں اور اکرام لہکرہ کبھی لیکن ہر کے دکھنے والے دھڑے ہیں دکھوہ مرد چلیے یہاں پر ہے وہ ہنو کہاں ہوا نہیں کیا لکھوہ کیا لکھوہ سلیマارد بھائی پہچان میں ہو چاہتا ہے؟ چھکا ہے؟ ہاں ہاں بھائی اور خرمہ میں اور خرمہ میں دنیاں کے اندر کی لوگ کا شکون پر آخرت کرنے ہیں خون سونا ہے قبر میں جاکا خون کھانا کھنا پیش کرنا ہے دنیاں اور خون کام کرنا ہے دنیا میں یہاں کھانا سونا مقدر ہے ضرورت ان کا رسکتی ہی کیونکہ پھرشتے نہیں ہم سارے کیسا آنے پھرشتے ہوتے کھانے کمانے کی شکریہ کیا ہمیں بہت سمجھ میں آئی دیا ہے یا بھدرات کو کیا ہوں بھائی؟ ہمیں کہو نا آئی کتنی بھی آئی کہ کرنی چاہیے جب ہمیں بتا کتنی بھی آئی کہ کرنی چاہیے اس کو کنی چاہیے حفظ کرنا چاہیے ہے ہمیں کیا ہم نے پھرشتے ہوں ہمیں پھرشتے نہیں رہا ہم سبجھ میں گھر مارزہ مانکہ چالی بہت میں کھندہ ہو جائے گا کھندہ میں ایک چیئے جو مانکہ چیئے چیئے چاروں دنیا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی انکا من المرسلین کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی حیثیت سمجھ کے ان سے خدمت دے رہو اور اعمال کے جو قیمت اللہ نے بتائی اس کی عزمت دیروں کے دے بھی شاید چلنا دیں اب جو آدمی عمل کو خراب کر کے اب وہ میں آئینی کے بھی ساتھ دیا رہا پوچھوں گے مارکہ کچھ نہیں اب بعض مردمہ خوش ہے اندھول کا ایسا رنگا دیا کہ ایک آئینی میں بڑھ دکھائی دیا ساتھ آئینوں میں نہیں دکھائی دیرے تو ساتھوں پریندوں نے کہا ہم تو ہاں ہیں پر یہ پریند ہے کہ میں جیتا ہوں اور تم بھی کیا جیتا ہوں آئینے میں دکھائی دیا تو تھاؤں گ مار رہا ہم یہ کہتے ہیں کہ آٹھوں پریندوں کو اٹھا کے سمجھا کے بڑھا کے آئینی اس خوشے بڑھ دیا اس لیے خوش آئے اور اس پر جو تھاؤں گ مار گیا اس کے اندر سے جو رس آئے گا موں میں تو کھر یہ آئینے والے خوشوں کی طرف موں نہیں کریں گی یہ دعشان ہے دین کی حقیقت اگر دینوں کے اندر